بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں اصل اپوزیشن صرف اور صرف پی ٹی آئے کر رہی ہے اس میں اپوزیشن نظر آنے لگی ہے اپنے ہی ممبران اپنے ہی پارلیمنٹیرینز ڈیولپمنٹ فنڈ نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہوں اور احتجاج بھی ایسا کہ انوکھا چندہ مانگنے لگے زیاء اللہ افریدی صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملیں گے تو پھر چندے کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی اپنے ہلکے کی سوال ازے بات کریں گے شو کا آغاز اس خبر سے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرماؤں گی لاہو سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں برکیڈیا ریٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اسلامباد سٹوڈیو سے ہم نے جوئن کیا ہے خاور گھومن صاحب نے خامر صاحب شکریہ جوئن کرنے کا غزنفر صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے پرویس خٹک صاحب کے بارے میں بہت سوالات ہوتے ہیں اور اسپیشلی اس بات پر کہ وہ اپنے مند پسند لوگوں کو فنز دے دیتے ہیں باقیوں کو نہیں کیا زیاؤلہ فریدی صاحب کا احتجاج بھی اسی بات کا غماز تو نہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چیز پر جانے سے ہم کو ای ٹی آئی کی کلچر کو سمجھنا ہوگا اور پاکستان میں اس وجہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں پی ایم ایل این ہو گئی این پی ہو گئی جی ایو آئی ایف ہو گئی ایم کی ایم ہو گئی یہ تمام کی تمام پارٹیز جانے یہ پرسنلٹی اور رینٹڈ پارٹیز ہیں یعنی ایک شخص ہے جس کے پوچھے پورا کا پورا میلہ لگا ہوا ہے اور وہ شخص یا وہ فیملی جی اوور اپیرل ٹائم ان پارٹیز پر رول کرتی آئی ہے اگر این پی ہے تو وہ پختونستان کے ایشو یا لوکل ایشوز کے اوپر وہاں پہ چلتی ہے پی ای ایم ایل این ہے تو اس میں صرف ایک ہی پارٹی ہے ایک ہی فیملی ہے اسی کے اوپر جو ہے لوگ ریوالف کرتے ہیں اپنی آواز ان کے اندر اٹھاتا ہے جو ہے اس کا حال جو ہے وہ جو پرانے گورنر تھے یہاں پہ پنجاب کے خوصہ صاحب ان کی طرح ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی کوئی کوئی آدمی کرسن سننے کے تیار نہیں ہے کہ کچھ ملے یا نہ ملے پیپلز پارٹی ہے وہ ایک بھٹو کا کلین لے کے چلتی ہے وہ 1947 سے شروع کر کے اب اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کی شہادت بے نظیر بھٹو کی جو شہادت اور پھر ان کی لاشوں کی جو سیاست ہے وہ پیپلز پارٹی وہ کرتی ہے جی ای 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 ف ہے اس میں وہاں پہ وہ مذہب بھی کر کے ایک صاحب ہیں وہ ڈیزل کھائیں کچھ کھائیں وہ اس کو لے کے چلتے ہیں اسی کے اوپر لوگوں پہ اسلام کے بھی فتوے لگاتے رہتے ہیں لوگوں کو وہ مسلمان بھی ٹکلیٹ کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی ای 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 کیسی پارٹی ہے جو آئی تھی تو اس کے اندر انہیں الیکشن بھی کروائے اور وہاں پہ ایک ایسا کلچر ہے جائے پہ ڈائسنشنز کی اجازت ہے اب جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں فریضی صاحب کہہ رہے ہیں یا فنڈ نہیں مل رہے ہیں تو آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے اندر ہمیشہ ڈیویجن رہی ہے اور ڈیویجن اس بات ہو رہی ہے الیکشن کر آئے تب ڈیوائیڈ ہو گئی لوگ آئے تب ڈیوائیڈ ہو گئی وجید دین صاحب اس سے نکل گئے تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پارٹی کے اندر بھی میں کہوں گا نکال دیئے گئے چلے نکال دیئے گئے جہاں بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں اب جولہ افریضی صاحب کے واقعی کچھ issues ہوں گے اور وہ issues ریلیٹ کرتے ہیں آپ نے جس طرح کہا ڈیویلپمنٹ فنڈ سے کہ جیو ڈیویلپمنٹ فنڈ اس علاقوں میں نہیں دیے جائے ابھی تو ہائی کورٹ نے بھی روک دیا کہ جی ام کی اس کو ڈیویلپمنٹ فنڈ نہیں دیں گے لیکن لوکل گورنمنٹس آگئی ہیں ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو ایک چیز کو جو چھو رہا ہے اس کو ڈیموکریٹیکلی اور پارٹی کے اندر کی جو سیاست ہے اس کے حساب سے ہینڈل کرنا چاہیے اس کے حساب سے ڈیل کرنا چاہیے اور پرویس خٹک صاحب اگر کوئی ایسی بات کریں تو ڈالما فارٹی کی لیڈرشپ کو پہلی دفعہ یہ شکایت نہیں آئے خاوت صاحب اس سے پہلے بھی یہ شکایت آ چکی ہے ایک ایسی جماعت جو کہ تمتیلی کا نعرہ لے کر آگے چلے اس میں ایسی باتیں ہونے لگ جائیں اور ایک ایم پی ایس سامنے آ کر سب کے سامنے آ کر چندہ جمع کرنے لگ جائے سوچنا پڑے گا کیا پی ٹی آئے کو دوبارہ کہ ان کی بھی اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں اینی کا جو بگیر صاحب نے بات کی نا کہ کسی بھی پارٹی کے اندر ایک جمہوری کلچر ہونا چاہیے وہاں پہ آرگومنٹ ہونا چاہیے ایسیوز کے اوپر پارٹی کے اندر بیعث ہونی چاہیے اور لوگ اب وہاں پہ اپنا ایک جو نکتہ نظر بیان کریں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا جو اس سٹوری پہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں پنجاب کے اندر اس میں کافی ساری چیزیں سامنے آئیں ہیں جس میں پارٹی کو سخت دسپلنری ایکشن لینا پڑا ہے کالی عمران حضر صاحب نے یہاں پہ بنی گالا میں پریس پہلے ایک میٹنگ کی پارٹی ہائی لیول لی اور وہاں پہ ان کے ایک ایم پی اے ہیں ان کے اپنے ہوم ڈسٹرک میاں والی سے ڈاکٹر سلاہ الدین ان کی بھی میمبرشپ انہوں نے کینسل کیا ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر آپ جمہوری کلچر نہ لے کے ہیں ایشو آگیا ہے ڈسپلن کا جب پارٹی کے آپ آپ کی جو اس کے اگینسٹ ووٹ کریں گے کسی دوسرے کیانیڈیٹ کو تو وہ یہ انتہائی سخت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پارٹی آپ کی ڈسپلن کی وائلیشن میں آیا تھا ہے بہت سارے ایسے میں نے ایک سعید سعید ویرک صاحب ان کے وہاں سے شیخ اپرا سے ان کی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا انہوں نے وہاں پہ لوکل پی اے ملن کے لیڈر کو اپنا جو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے سیاسی گروہ ہے میں ان کی سیاسی لیڈرشپ کو مانتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے اپنے جو لوکل لیول پہ یونین کانسل تحصیل ڈسٹک لیول کے اندر لوگوں کے اپنے تو کچھ تحفظات ہوتے ہیں کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کو لوک آف کرنا ہے چونکہ پنجاب میں پی اے مل این کی حکومت ہے نون لیگ کا وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پہ قبضہ ہے تو وہ اپنی کانسیچونسی میں اپنے اپنا ان کے جو والجز ہیں تحصیل ہیں وہاں پہ انہوں نے اگر فنڈز لینے ہے تو وہ انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دینا پڑے گا لہذا انہوں نے ووٹ دیئے ہیں اور یہ ساری مصدقہ اطلاعات پارٹی لیڈرشپ تک پہنچی ہیں اور انہوں نے اسی کے بیگرانڈ میں ایکشن لیا ہے اور کافی زیادہ لوگوں کے انہیں بیسک میمبرشپ کینسل کیا اور یہ پورے پنجاب میں اٹھک میں کیا ہے انہوں نے شہ حپرا کے اندر کیا ہے ایون یہاں پہ لاہور کے اندر بھی چاند لوگوں کے ان کے میمبرشپ انہیں کینسل کیا ہے بلکل صحیح ہے ایکشن لینا چاہیے کیونکہ پارٹی جب آپ دیکھیں جاہے وہ سینٹ ہو نیشنل اسمبلی ہو پروینچل اسمبلی ہو ڈسٹرک اسمبلی ہو جب اب آپ ووٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ پارٹی لائن کے خلاف کریں گے تو وہ انتہائی سخت قسم کی جو دسپلنری ایکشن اس پہ ہونا جائے گے دسپلن کی وائیلیشن ہوتی ہے اور یہ ہوئی ہے اور اس پہ اب یہ جو کہنا جو عمران حان صاحب کو جی عمران صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ایم لین کی روش ہے کہ وہ لوگوں کی لائلٹیز خرید لیتے ہیں ان کا تو کام ہے خریدنا لیکن مسئلہ یہ تو لائلٹیز خریدی کیوں جا سکتی ہیں آپ کی لائلٹیز کی اتنی زیادہ ویک ہے اتنا دسپلن آپ کی پارٹی کے اندر ہے آپ پارٹی کے اندر اس طرح طریقے سے چلا رہے ہیں کہ لوگوں کو کنٹول کریں تو یہ اب آپ پہ سوالات آئیں گے اور آپ ان کو ان سوالات کے جواب جانے کریں گے کی لائلٹی ایک طرف لیکن ملک سے لائلٹی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو کہ پلی بار سوال کرتے ہیں پہلے کرپشن کرتے ہیں پھر چند پیسے واپس کر کے باقی پیسے پھر بھی ہڑپ جاتے ہیں نیب کے اس قانون کو آرڈیننٹ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن حکومت اس میں غیر سنجیدہ نظر آ رہی ہے خاور صاحب یہ نیب کا آرڈیننٹ سارا کا سارا ملبا یہ ڈال دینا کہ جی مشہرم ذات کے زمانے میں یہ آیا تھا تو اس لیے اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے حکومت چاہے تو دو دن کے اندر چینج کر سکتی ہے اٹھارویں ترمیم آ سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا انیقہ وہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ پچھلے ہفتے چیف منسٹر پنجاب صاحب لاہور میں جنہوں کہتے سنے پائے گئے کہ جی جناب یہ جی اپلی بارگین کا جو سیکشن جنرم شرف نے سپیشل انٹریڈیوز اس لیے کروایا تھا کہ وہ اپنی سیاست کو دمام بخشنا چاہتے تھے اپنے اقتدار کو بڑھانا چاہتے تھے اچھی بات ہے انہوں نے کیا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دو ہزار آٹھ سے آنورڈ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں تھی ان کے ساتھ آپ کچھ عرصہ آلائنس میں بھی رہے بعد میں بھی آپ کے تعلقات ہیں بڑے اچھے رہے اس کے بعد دو ہزار تیرہ سے آپ گورنمنٹ میں ہیں اب ویکنڈ پہ چودری انسار صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس پر انہوں نے کہا کہ جی جو نیاب کے چیرمن کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ اکار ہے وہ بڑا غلط ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر اور جو لیڈر فڈا آپوزیشن ہے وہ آپس میں مل کے اپوائنٹ کرتے ہیں اور وہ دلائل یہ پیش کر رہے تھے کہ چونکہ یہ اپنی مرضی سے اپوائنٹ کرتے ہیں لہٰذا وہ پولیٹیشن کے اگینس ایکشن کیوں لیں گے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لوگوں کو بتانے کے لیے بہت اچھی بات ہے ایک مورل ہائی گراؤنڈ لینے کے لیے بہت اچھی بات ہے ٹیلی ویژن پہ یہ چیزیں ہیں لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے بہت اچھی بات ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ اس قانون کو چینج نہ کریں آپ نے کہا چونکہ سینٹ کے اندر ہماری وہاں پہ مجورٹی نہیں ہے تو وہ ہمارے اس قانون کو روک دیں گے بھائی جان ابھی کچھ عرصہ پہلے دو تین مہینے پہلے جب جون کے دوران یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب پی آئی اے کو آپ نے پرائیوٹائز کرنا تھا اس کو کارپوریشن بنانا تھا تو وہاں پہ بھی سینٹ نے آپ کی جو آپ نے جو لاو پاس کیا تھا اس کو انہوں نے اگینس ووڈ کیا آپ نے کیا کیا آپ نے جوائنٹ سیٹنگ بلا لی تھی کیونکہ جوائنٹ سیٹنگ کے اندر یہ لوگ کو سمجھانے کی ضرورت ہے اگر ایک ہاؤس کے اندر فرض کریں ابھی یہ نون لیک کی مجورٹی ہے قومی ساملی میں سینٹ میں ہے پیپلز پارٹی کی اگر قومی ساملی سے ایک قانون پاس ہوتا ہے اور سینٹ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ یہ ایک option رہتا ہے کہ وہ ایک جوائنٹ سیٹنگ بلا کے جوائنٹ سیٹنگ سے مجورٹی ووڈ لے کے اپنا قانون پاس کر سکتے ہیں اور جوائنٹ سیٹنگ میں مجورٹی پیمے لگتا ہے اور انیکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی دن آپ پریزیڈنٹ ساپ کو کہیں کہ ایک آرڈیننس کر دیں ایک آرڈیننس پیشلی ہفتہ بھی میں نے یہی کہا تھا ایک آرڈیننس آجائے اس کے اندر وہ تونٹی ٹوائی فائی جو سیکشن اس کو آپ اڑھا دیں اور یہ کہہ دے کہ جتنی بھی پلی بار گینز ہوئی ہیں وہ خلافے قانون ہوئی ہیں ان کو دوبارہ ریویو کرنا چاہیے اور جنہوں لوگوں نے یہ پیسے دے جو نیاب کو آپ نے آپ کو صاف ستھرا ثابت کیا ہے تو ان کے حلاف دوبارہ ایکشنل ہونا چاہیے تو یہ بلکل سیمپل سی بات ہے اور یہ لوگوں کو ان کو بل میرے خیال میں آپ زیادہ بے فکر نہیں بنانا چاہیے اور یہ کافی ہو گیا اس ملک کے ساتھ اتنی سادہ سی بات ہے آپ نے بڑی سمپلی فائی کر کے بات کرے ہیں سمپلی فائی کر کے بات حکومت کو کسی نے نہیں بتائی تو زنفر صاحب یہ جو پلی بارگین کا قانون ہے یہ کوئی بھی قانون ہے یا نیاب کا جو انٹروجیشن کا قانون ہے یا نیاب کا جو انیورسٹیگیشن کا قانون ہے یا نیاب کا جو کیسز اٹھانے کا قانون ہے کون سے کیسز انہیں انڈل کرنے کاؤن کی ڈائریکٹر کی کانفرنس ہوتی ہے اس کے بعد وہ کیسز پک کرتے ہیں گارمنٹ نے کون سے رہے یہ ایک پوری کا پورا جو ہے لیجسلیٹیو اور ایک پورے کا پورا قانون کے اندر آتا ہے اب جو پلی بارگین ہے نا وہ بھی آپ کے مشرف کے زمانے میں ٹھیک ہے کیونکہ نیاب بنی مشرف کے زمانے میں تھی قوانین بھی اسی زمانے میں بنے تھے اور جب جنرل امجد تھے اس کے پہلے جو ہیڈ تھے نیاب کے تو انہوں نے پلی بارگین کی شرط کو ماننے سے اس وقت انکار کر دیا تھا وہ کہتے تھے کہ جی آپ جو کچھ لوٹا گیا ہے جو کچھ چیزیں ہوئے ہیں اس کے وقت قانونی کاروائی کرے لیکن پھر کیونکہ یہ بہت شور میں اس زمانے میں آئی وز ہیڈنگ آئن آرگنائزیشن تو مجھے یاد ہے کہ جی پنجاب کے اندر بہت شور آیا لوگوں کی طرف سے کہ جی اس طرح ہماری انویشمنٹ رک جائیں گی جی بزنس مین بھاگ جائیں گے یہ ہو جائے گا تو اس کے اوپر پھر جنرل امجد کو بھی چینج کر دیا گیا اور اس کے اندر لاؤ میں بھی لیکزیٹی آگی ابھی جہاں تک آپ یہ پلی بارگین کہتے ہیں آپ چلے ایک آرڈنس سے اس کو چینج کر لیں گے لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں افیلیٹیڈ ہیں اس کے ساتھ ان کے سزا کا نظام افیلیٹیڈ ہے اس ساتھ ہے کہ ان کو کس قانون کے تحت اب کہاں ٹرائی کریں گے جو پیسہ انہوں نے کھایا ہوئے اس کو کس طرح واپس لے کے آئیں گے اور کیا ان لوگوں کو جو سزائے دی جائیں گی وہ کس قانون وہ کہاں پر ہوں گی ان کی جو ری پوسٹنز ہوتی ہیں اس کا کیا طریقہ ایکار ہوگا تو اس کا ایک پورا دھانچہ کرنا پڑے گا اور جو چودین صاحب نے جو ابھی سجیکشن دی ہے نا میرے خواہد وہ بڑی ویلڈ سجیکشن ہے کہ نیب میں سب سے بڑی اپنا جو بگرنی صاحب یہ سجیشن کی بات نہیں ہے وہ گورنمنٹ میں ہے مجورٹی گورنمنٹ میں ہے سجیشن ان کو نہیں دینا چاہیے ان کو فیصلے کرنے چاہیے ان کو ایکشن کی کرنے چاہیے سازی کرنی چاہیے خواہد بات یہ ہے کہ قانون سازی کریں قانون سازی تو ہو گئی نا اب جہاں تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیب کم ہے یہ کٹیگوریکل چیز ہے کہ نیب کی پرفارم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج لے کہ جی وہ مل کے تو آپ اس کو چینج کریں سپریم کورٹ کے اندر لے ہیں بلکل لے ہیں اس پہ اپوائنٹ کریں کوئی آپ سٹنگ جاج اپوائنٹ کر دیں جس کی ریپوٹیشن اور جو جو سپریم کورٹ کے جازز ہوتے ہیں ان کی ریپوٹیشن آپ کو بتا ہے وہ مطلب ہے ایک اچھی ریپوٹیشن کیری کرتے ہیں یہ کام میں نے اور آپ نے نہیں کرنا یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے تو یہی تو میں باپ کر رہا مطلب یہ ہے کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پلی بارگین کا جو کیس ہے اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ریلیٹر ہیں یہ لیٹیشن کریں گے کہ آپ کو بتاہتے ہیں کہاں کہاں جانا پڑے گا ایک چیز نہیں ہے کہ آپ پلی بارگین ختم کر دیں کہ باقی چیزیں وہ انٹریکٹ رہیں گی اپنی جگہ کریں لیکن یہ کریں گے نہیں میں آپ کو جب تک اپوزیشن اور گورنمنٹ ملی ہیں اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں ہوگی آپ نے بات لکھ لی گئے یہ لیجسلیشن ہو گئی تو بڑے بڑے برگ بلٹ جائیں گے کیونکہ سارے چور جب آپ کو مل جائیں گے یہ لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے سجیشن تک معاملہ رہ رہے لیکن جات تبدیلی کرنی ہوتی ہے وہاں رات و رات تبدیلی ہوتی ہے اور فوراں تبدیلی ہوتی ہے اور فوراں تبدیلی اس سینس میں ہوئی لوکل باڈیز ایک انتظامیہ نے بل دیاتی انتظامیہ نے سامنے آنا تھا اس نے کام کرنا تھا لیکن رات و رات پنجاب میں ڈی سی سسٹم کا نفاظ ہو جاتا ہے اور پلیس نے مہگمہ پلیس نے پنجاب پلیس نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم ڈی سی سسٹم کے اندر کام نہیں کریں گے میئر کے اندر کام کیا جا سکتا تھا غزم پر صاحب ایک جگہ پر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انتظامیہ کو بل دیاتی انتظامیہ کو وہ پروپر رائٹس دیے جائیں گے یا ان کو کام کرنے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ نیا سسٹم آگیا تبدیلی کرنی ہوتی ہے بڑی زلدی ہو جائے گا اور پرانا سسٹم جو ہے وہ واپس آیا ہے اور پرانا سسٹم جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر کا اعظام جو ہے نو پاکستان میں نائنٹین فورٹی سیون سے دیکھ کے اور جب آپ نے لوکل باڈیز کے الیکشن ایمپلیمنٹ کیا ہے اس وقت تک یہی نظام چل رہا تھا اور اس نظام کے اندر کمیشنر ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ جو گارمنٹس ہوتی جو پروینچل گارمنٹ ان کے اندر ہوتے تھے اور ان کی جو ریز ڈکشن جو ہے وہ سارے ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس پر بھی جائے کرتے تھے اب تو بلدی آتی نظام آنا ہے نا اب اصل میں وہ کہہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس وقت آپ چوچو کا مربع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اوملیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کا اپنی ذاتیات کے لیے اپنے فائدے کے لیے کہ لوکل گارمنٹس آئی ہیں اب جو جو گارمنٹس آئی ہیں جو لوکل گارمنٹس آئی ہیں میئر کا جو نظام ہے نازم کا جو نظام ہے ان کو آپ کو فنڈز ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے وہ فنڈز ایلوکیٹ ہوں گے تو جیسے آپ ہمارے ہم بہت پہلی بھی آپ کہہ رہی دی کہ جو اللہ افریدی احتجاج کر رہے ہیں کہ ڈیویلپنٹ فنڈ نہیں ملے تو یہ ڈیویلپنٹ اورینٹڈ فنڈ جو ہیں اس کے اندر جو کٹ کھائی جاتی ہے یا جو چیزیں ہوتی ہیں یا جس سے آپ اپنا نام بناتے ہیں وہ پرویشل گارمنٹ کے یا وہ اس لیڈرشپ کے ہاتھ سے نکلتی نظر آتی ہے وہ چلی جائیں گے یا ڈاؤن ٹو دی کانسلر لیور یا ڈاؤن ٹو دی نازم لیور یا نائب نائب لیور تو اس کے اندر اس نظام کے اندر جو تفویز کیا گیا تھا اس کو ڈی سیو کہا گیا تھا جو پھر آتا تھا نازم کے اندر آتا تھا یا وہ میئر کے اندر آتا تھا پرویشل گارمنٹ کا یا چیف منسٹر کا یا باقی لوگوں کا کنٹرول جائے وہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے اوپر ہے جب آپ اس کو چوچو کا مربع بنائیں گے جب اس کو املگامیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یاد دیں دیں آنے والے دنوں میں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں چلے گی نہ یہ ٹھیک چلے گا نہ لوکل گارمنٹ کا نظام ٹھیک چلے گا کیونکہ پاکستان میں اختیارات کی جنگ جس طرح بھی آپ کی وہاں پہ ہو رہی ہے نا فورنل منسٹری میں ہو رہی ہے کہ دو آپ نے لوگ لگائے ہوئے ہیں تو وہاں پتہ ہی نہیں کون سا کس دفتر میں بیٹھا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تو یہی چیز جو ہے آپ کو ریپلیکیٹ نظر ہوتی آلی ہے at the end level تو ان کو کوئی چھوچنا چاہیے کہ ایک کوئی بھی نظام لے کے گارمنٹ یہی لے آئے لیکن اس کے اندر لجسٹیش کر کے اس چیز کو ایسا کرے مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگ جیت گئے ہمارے پاس ہی رہیں گے ترقیاتی اکاؤنٹس لیکن یہاں ڈی سی سسٹم واپس لاکر اور ترقیاتی جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس بنا کر ترقیاتی کام سارے اس اکاؤنٹس سے ہوا کریں گے تو پھر فائدہ اس بلدیاتی نظام کا انیکہ یہ ہے وہ کلونیل مائنڈ سیٹ جس کے ہم نے پہلے بھی اپنے ایک دو پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اس کو یہ چھوڑ نہیں پا رہے وہ ساری کے ساری جو طاقت ہے پاور ہے وہ انتظامی امور ہیں یا وہ مالی امور ہیں وہ اپنے ہاتھ سے نیچے ان کو دینے کی وہ حمد نہیں ہو رہی جو لوکل گورنمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ پاور ڈیوالو کرتے ہیں آپ گراس روٹ لیول پہ آپ کے جو نئے جو لوگ آئے ہیں کانسلرز آئے ہیں وائس چیرمین ہیں وہ وہاں پہ چھوڑے موچے اگر انہوں نے ٹیکس بھی لگانے وہ بھی لگا لیں اور وہاں پہ انہوں نے جو صفائی سترائی کے معاملات ہیں یو اب باقی اپنے علاقے کی فلاو بیبود کے لیے اس میں صحت کے سہولتے ہیں اس میں ایڈیوکیشن کے سہولتے ہیں ان کو بہتر کر سکے اور یہ جو برگیٹ صاحب کہہ رہے ہیں چونچو کا مربع بلکل چونچو کا مربع نہیں ہے یہ جو سیول ایڈمسٹریشن آرڈیننس دو ہزار سولہ یہ جو ایک کا دن میں لگ رہا ہے وہ ایشو کر دیں گے اس کے مطابق بلکل سارے کا سارا کنٹرول ڈیپٹی کمیشنر کے انڈر آ جائے گا اور ان کی ساری جو پاورز ہیں ایون پولیس تک کہہ کہ یہ بھی ان کے انڈر رکھتی جائے گی پولیس والے اس پہ رزسٹ کریں گے ہم ڈی سی اوز کے انڈر کام نہیں کریں گے اب یہ ہے کہ اس اس کے مطابق یہ پاس ہوتا ہے ساری کی ساری جو پاورز ہیں ساری کی ساری پاورز ہیں سارے سارے سرکاری دفاع کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو مین ایشو یہ ہے اور نہیں سر وہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو سارے کا سارا جو مالی امور ہے ایکچولی جو ہم نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر جو زیادہ مسئلہ پی ای ملین کے لیے ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایم پی ای بھی فنڈ مانگے گا وہ کہے گا میں نے بھی الیکشن میں جانا ہے پنہ سولہ مہینے کے بعد آپ کا جو ایم ای نی ہے وہ بھی فنڈ مانگے گا آپ کا اگر اس علاقے سے سینٹ میں کوئی سینٹر بیٹھا ہے وہ بھی فنڈ مانگے گا اور یہ جو لوکل گورنمنٹ کے لوگ آ گئے ہیں یہ تو آلیڈ ان کا تو رائٹ ہے ان کا تو کام یہی ہے یہ بھی فنڈ مانگے گے لہذا اس پہ ہمارے ہاتھ میں آلہ صاحب نے یہ ایک بڑا یونیک سا ایک آئیڈیا نکالا ہے کہ بجائے ہم اس چکر میں پڑیں گے ان کو پاورز دیں یا آپس میں فنڈ پر لڑیں ہم یہ سارے کی ساری جو پاورز ہیں اس کو رکھتے ہیں ڈکٹی کمیشنرز کے پاس اور وہاں سے جس طرح ان کا ان کو بڑا احسان لگتا ہے کہ بیرو کسی کے سارے معاملہ چلائیں ابھی وہ دیکھ رہے ہیں فواز حسن فواز صاحب ماری پرنسپل سیکٹری تو پرائم میریسٹر نے ان کو ڈیفیکٹو پرائم میریسٹر کہتے ہیں کہ وہ سارے ملک جو امور ہیں بڑے آرام سے سنگل آرام سے چلا رہے ہیں تو یہ بالکل بولی یہ ڈسٹرک لیول پر یہی فارمولا یہی کرائیٹیریہ وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں چھیک ہے سبتاج کرنے کے لیے کالباغ ڈیم کے حوالے سے بھارت اس کے اگینس فنگ دیتا رہا سنتاس معہدہ اس کی بھی خلاف ورزی کنٹینیوس لی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کر بھی رہا ہے انڈیا اور آگے بھی دمکی دیئے کہ کریں گے ایسے میں پاکستان نے خط لکھتا ورلڈ بینک کو کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے حل کیا جائے لیکن حل کیسے کیا جائے خوابر صاحب وہ ورلڈ بینک بھی ہم لوگوں کو کچھ جانبدار نظر آ رہے ہیں انیگا یہ جو سٹوری ہے بیسیکلی یہ ایک انڈیس وارٹر کمیشن ہے جس میں ایک پاکستان کا کمیشنر ہوتا ہے ایک انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے وہ آپشن آلیڈی اگزاس کر چکے کیونکہ وہاں پہ آپ کے معاملات حل نہیں پائے تھے اس کے بعد یہ جو بال ہے کہ واپس ورلڈ بینک کی کوٹ میں چلا گیا تھا اور ورلڈ بینک کا یہ اس پہ کام تھا کہ وہ آرمیٹریشن کرے وہ کوٹس کے کرے یا دونوں کو بلا کے اپنے پاس بلا لے وہاں پہ بیٹھ کے کرے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنمنہ پاکستان کو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ہم یہ ابھی نہیں کر سکتے آپ دوبارہ رجوع کریں انڈیا کے ساتھ اور بھائی جان ایک آپشن تو آلیڈی اگزاس کر چکے ہیں جو انڈیس وارٹر کمیشن ہے اب اس میں تو کچھ ہو نہیں سکتا اب رات کچھ لوگوں سے بات ہوئی ایک دو پاکستانی افیشل سے جو کہ ورلڈ بینک کو انہوں نے سرف کیا انہوں نے اور وہ بڑی ایک زبردلچسپ چیز انہوں نے بتایا انہوں نے کہا جی ورلڈ بینک کی جو بیلڈنگ ہے مین ہیڈ آفیس ہے اس کا تھرٹین فلور ہے وہ سوٹ ایشیا کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو تھرٹین فلور ہے اس کو اب کہتے ہیں انڈین فلور اس کا نام رکھا ہوگا اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ انڈینز کا بہت زیادہ کنٹرول ہے بہت زیادہ انفلنس ہے وہاں سے سارے معاملات ہیں ورلڈ بینک کے سوٹ ایشیا کے حوالے سے وہاں پہ انڈین لابی اور انڈین کے جو انٹرسٹ ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو لوک آفٹر کیا جا رہا ہے یہی وہ یہی وہ سوالات ہیں ہم نے اپنے پہلے پروگرامز میں بھی ہائلائٹ کیے تھے فاطمی صاحب واشنگٹن ڈی سی ضرور جائیں ہمارے خرچے پہ جائیں گورنمنٹ کے خرچے پہ جائیں وہاں پہ فائیو سٹار سیون سٹار ہوتل میں رہیں لیموزین میں گھومیں پروٹوکول لیں لیکن وہ کام کر کے جو ہماری ایمبیسی ہے وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے جلیل صاحب جتنے مرضی پیسے لیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں وہ وہاں پہ ایلیٹ سکول میں پڑھانا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں وہاں پہ اور بھی جتنے بھی ان کو پیسے چاہیے اپنی آفیسز کو اپنے گھروں کو رینومیشن کرنے کے لئے وہ بھی ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ وہ معاملات ہیں جو آپ نے وہاں پہ اپنے ملک کے انٹرسز کو دیکھنا ہے اب ورڈ بینک جو ہے وہ چونکہ انڈین انڈر انڈر انڈین انفلنس ہے وہ اس پہ کچھ موو نہیں کر رہے ہم ان کو خاتھ لکھ رہے ہیں کہ بائی جان خدا کا خوف کریں اگر ہمارے دریاؤں کا پانی آپ لے لیں گے پاکستان will be turned into a barren country تو یہ وہ کہ ورڈ بینک کا اس پہ کیا رسپانس آتا ہے کیوں کریں گے وہ غزنفر صاحب ان کے لئے سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہمارے کندوں سے ذمہ داری ہٹی رہے ایک ایسا ملک جو پہلے سے threat دے رہے کہ ہم آپ کو پانی بند کر دیں گے بوند بون کے لئے ترسائیں گے آپ کو یاد ہوگا نرین دمودی نے یہ بات کئی جب ایک ایسا ملک کر رہے ہیں اسے رجوع کر لیں پانی بنیادی ضرورت ہے پاکستان کے لوگوں کی اور پاکستان کی زراعت کی آج بارشے نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کے اندر جو سب سوائل وارٹر ہے نا وہ نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے ہم کیا اس سے پہلے اس خط سے پہلے ہم کیا کر رہے تھے یا آپ سپٹیمبر دوہزار سولہ کی نریندر مودی کی رپورٹ ایک ٹاسک فورس اس نے بنائی تھی سپیشلائز ٹاسک فورس وہ اس لیے بنائی گئی تھی وہ کہتے تھے کہ جو ٹونٹی پرسنٹ وارٹر کا شیئر ہے نا ویسٹرن ریور سے وہ ہم پورا استعمال نہیں کر رہے اس لیے آپ اس کے اوپر پراریٹی سیٹ کریں اور ہم اپنے پانی جو ہے نہ صرف روکیں گے بلکہ وہ جو ہیوج وارٹر ریسورسز ہے نا اور ہیوج وارٹر رنس وہ بنائیں گے جورج کے لیے ہائیڈرو الیکٹر سیٹی کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے انڈیا بھی استعمال کر سکتا ہے ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم تو وہ تمام کا تمام پانی جو وہ علی بندر کے قریب جو انڈیا نوشن میں ڈال دیتے ہیں دنیا یہ کہتی کہ آپ تو سارا پانی ضائع کر رہے ہیں کالا باگت آپ بنا نہیں سکے کسی آپ پانی یا چھوٹے چھوٹے ڈیم آپ بناتے ابھی انڈیا نے ریور چناب اور جی لم پہ تیتیس ڈیم بنایا ہے ریٹل ڈیم بن رہا ہے بھگلیار ڈیم بنا کہاں سو رہے تھے آپ کے انڈیس وارٹر کے غلطی انڈیا کی نہیں ہے غلطی ورلڈ بینک کی بھی نہیں ہے غلطی انڈیا لابی کی غلطی ہے پاکستان کے اندر پاکستان کی لیڈرشپ کی یہاں سے جو آپ کے جاتے ہیں جو انڈیس کمیشنر وارٹر کے وہ وہاں جا کے سوئے رہتے ہیں وہ اپنا ٹی اے ڈی اے بنانے کی چکر میں رہتے ہیں اپنے ہوتل کے بلد کلیم کرنے کی چکر میں رہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا مہایدہ کس طرح آج آپ ورلڈ بینک کو خط رکھ رہے ہیں ورلڈ بینک نے پہلے کہہ دیا آپ کو تو یہ تو سارا ریٹوریکس ہے آپ دیکھئے انڈیان ایٹی چیٹ کو دیکھئے کہ وہ سٹڈی کر رہے ہیں انہوں نے ایک تھنگ ٹینک بنایا ہوا ہے انہوں نے اس کو گارمنٹ ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے ہمارے ہاں نہ ٹاسک فورس ہے ایک خط سے what do you think what بتا اسحاق دار کیا امپورٹرز کیا رہی کرتا ہے ورلڈ بینک کے لیے یا یہ خط کیا کرے گا اس خط سے آپ کو جواب آئے گا وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ اپرا انڈیان لابی جیسے خاور نے کہا کہ وہ انڈیان فلور اگر ہے اور باقی یو این کے اندر اور باقی جگہ کے اندر ان کے لوگ تھن ٹینک کے لوگ بیٹھے ہوئے تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہونے والا ہے اور جو این ایفیشنسیز او دی سکسیسیف گارمنٹ پی ایم ایلن نہیں اس سے پہلے پی 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 کی حکومت تھی وہ ایک وکیل ہی پوائنٹ نہیں کر سکتے کیس لڑنے کے لیے ڈائی ساہ جو آپ کا کیس لڑنا تھا تو ان تمام چیزوں میں اب کیا ایکسپیٹ کرتی ہے کیا ہوگا انہی کہ جو برگیڈیر صاحب نے برگیڈیر صاحب نے جو باتیں کی ہے نا مس گورننس کی ہمارے نیشنل لیول وہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن ایشیو یہ ہے کہ ورلڈ بینک جب ایک انٹرنیشنل بارڈی ہے اس کا کام یہ ہے کہ انصاف کرنا جو بھی جتنے بھی ممالک ان کے وہاں پہ انصاف جب ان کے پاس ایک ایک ایشیو ہے تو اس پہ ہمارے ساتھ انصاف کرنا چاہیے بے شک ہم نے ہم نے بہت کم اکھلی شو کی ہم نے بالکل ایک جو جن مواقع پہ ہمیں یہ ایشیو ہائیلٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے اب جب ایشیو ہائیلائٹ ہو گیا ہے تو ہم بھی اب دو سو میلین ہور اب تو آپ نے ایسے واقع پہ ہائیلائٹ کیا جب بہت جب بہت آپ کے ایکشن جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے یہ ورڈ بین کا قصور نہیں قصور آپ کی اپنی حکومت ہو کا ہے پانی کا ایشیو ہے اسے ہمیں ہائیلائٹ کرنا ہوگا اور ابھی بھی اس طرح سے ڈپلومیٹک ایفرٹ ہم لوگوں کو نظر نہیں آرہی کہ اس کو نظرین اکیس افراد موطل ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے اپنے شوہ میں ایک بات کی تھی اس سندھ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پہلی بہت برا حال اور ایک ہی خاندان کے تقریباً چار درجہ افراد جو ہے ایک ہی ہسپتال میں کام کر رہے تھے یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کیا گیا اس کے بعد پھر اس کے بھائی کام کر رہے ہم نے اس کو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اپنا تین چار ہفتے پہلے ایک اگرام میں اس ساتھ ایک اور بھی کی تھی آپ نے دیکھا یہ تو ایک ساتھ ہے آپ نے دیکھا تا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک سٹوری تھی جس کے اندر کوئی جو فیل ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ایڈوکیشن سیکٹیو جو منسٹر ان کے درمیان تسل چلی ہی تھی وہ انٹی ایس کے ذریعے سیکٹی اپوائنٹ کرنا چاہتے تھے منسٹر چاہتے تھے کہ آپ کوٹاز جو ہے وہ الارٹ کر دے ٹیچرز کا اور اس کا تو وہ بھی نہیں ہو سکا وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا پھر جو سندھ کے اندر جو حالات ہے سوائے اس کے کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو ریسیو کر لیں وہاں لفاظی کر دے وہ تقریریں کر لیں جو لوگوں کا پیسہ ہے سندھ کے لوگوں کا پیسہ وہ ضائع کر دے وہاں پہ گیٹ بنانے میں سٹیج بنانے پہ یہ ہے وہاں کی گورننس ٹوٹل جو اورینٹی ہوئے ایک شخص کے لیے آپ نے پورے سوبے کو سیبوٹاج کیا ہوا ہے پورے سوبے کے کرپشن پہ لگایا ہوا ہے اب یہی چیز ہے اس کی بھی گھوٹی میں جو آپ محقمہ صحت کی بات کریں کہ ایک فیملی ہے چدر فیملی اور اس کا جو ہیڈ ہے جس نے ان کو اپائنٹ کیا تھا وہ تھا ڈاکٹر بریرو نام کا ایک آدمی ہے جس کے اوپر بہت سارے مشینری کی چوری کے الزامات بھی ہیں وہ تو کہتے ہیں میرا تو تعلق ہی نہیں ہے اس سے میں تو کیوں سگا پر اب وہ کہتا ہے کہ جی وہاں پر جو چلے تعلق نہیں ہے ہیلس سیکٹری نے جو ہے اس کے اوپر نوٹس ایشو کر دیا ان لوگوں کو کہ جی آپ چھوڑ دے انہوں نے ٹائم مانگا لیٹرز ایشو ہو گئے لیکن ابھی تک وہ وہاں کام کر رہے اس لیے کہ آپ نے اس ایم ایس کو اٹھا کے وہاں سے دوسری جگہ پوش کر دیا ایکٹنگ ایم ایس اسی کو لگا دیا جس نے انہیں کس افراد کو بھرتی کیا تھا مطلب اس کو گینیز بک ورلڈ ایکارڈ میں شامل کریں کرپشن کرپشن سکینڈل سکینہ گینیز بک بنائیں اس پہ اس چیز کو شامل کریں کہ ایک ہی فیملی کے اکیس آدمی بھرتی کس طرح ہوئے پہلے تو یہ بات ہے ایک کس سے زیادہ ایک کس کے بارے میں تو مہتنی کا وہ آیا نا صرف کے پرائیویٹ اورنیزیشن مادرت کے ساتھ گویٹ اورنیزیشن میں یہ چیز ہے کہ آپ ایک ہی فیملی کے لوگوں کو بھرتی نہیں کرتے یہ ہے پرفارمنس اس پرفارمنس پہ کاش کبھی عوام اس پرفارمنس پہ لیڈرز کو جج کریں اس پرفارمنس پہ آپ اپنی سیاسی حکومتوں کو جج کریں کہ یہ ہے جو ان کے ساتھ غدر ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں کہ باقی لوگ سفر کر رہے ہیں غریب لوگ باقی سفر کر رہے ہیں ایک ہی فیملی کے افراج جو ان کو فائدہ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا جو ڈیسیزن ہے اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جارہا سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے جی خامر صاحب میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ وہ جو 21 لوگ ہیں اس میں کچھ سیکیورٹی گارڈ ہیں کچھ وارڈ بوائز ہیں کچھ وہاں پہ اندر کے ڈسپینسری میں کچھ لوگ انوال ہیں بڑے چھوڑے لیول کی یہ اپوائنٹمنٹس تھیں اور اس میں میرے نزیق یہی تھا کہ چلو ان کی نوگرییں لگی رہنے دیں آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ سین گورنمنٹ کے اندر وہاں پہ ایک واحد جو اپنے زرداری صاحب ہیں واحد ایک فرد ہیں جن کے پورے ان کے ویمزن ویشز پہ پورے کا پورا صبح چلایا جا رہا ہے اس کے بعد ان کی بہن ہے فریال تالپور پوری کی پوری جو پروینشل ایڈمیسٹریشن ہے پولیس کی پوستنگ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی اس کے بعد بلاول پوٹو زرداری صاحب ہے ماشاءاللہ ہم ان کی بھی عزت اور اس کے اعترام میں بلکل کھڑے ہیں وہ اب آگئے ہیں اب وہ بھی آرڈرز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے ایسے لوگ جو بزنس پارٹنرز ہیں ابھی یہ مجید صاحب کا جو کیس آیا ہے چوزی مجید صاحب کا وہ وہاں پہ جو ویدن سندھ کے اندر وہ سارا جو شگر کی کی سوال ہے کہ آپ ایسی حکومت یا ایسے صوبے کی حکومت سے یا وہاں پہ جو پولٹیکل پارٹی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کل جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا سارے ٹیلیوین چینل نے دکھایا وہ ڈاکٹر آسن کو ملنے کے لیے ہسپیٹل میں گئے اب ڈاکٹر آسن کے اگینسٹ ایک نہیں کوئی ایک آدھی درجن سے زیادہ کیسز اس ٹائم عدالتوں میں ہیں اور وہاں پہ اربوں کی کرپشن کے کیسز ہیں مانی ابھی تک ثابت نہیں ہوئے لیکن ایک سال کے سے ان کے خلاف چارجز ہیں وہ ہوس اریسٹ ہیں وہ انڈر اریسٹ ہیں تو یہ تھوڑی ایک آپ کی جو اس میں تھوڑی سے اخلاقیات کا بھی میرے حال میں کچھ امل دخل آ جاتا ہے کہ ایک بندے کے اخلاف ایکیوزیشن ہیں آپ کے نظام نے آپ کی جو عدل و انصاف کی اداروں نے لگایا ہوا ہے آپ کی اپنے جو تحقیقات کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ وہاں پہ انیسٹیگیشنز کر رہے ہیں جہاں بچے اسی کو تھوڑا سا اسی کو تھوڑا سا ملہوزے ہاتھ رکھیں اور یہ تھوڑا سا خیال کریں آپ اس صوبے کی بات کر رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اسی چیز کو اسی چیز کو ملہوزے ہاتھ رکھیں کہ ایک بندہ خلاف کرپشن کے چارجز آپ ایک پلوڈیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں تو لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں اس عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ میں اس کرپ بندے کے ساتھ ہوں چلیں مان لیا ابھی فیصلہ نہیں واشروہ فیصلہ ہو لینے دیں تو وہاں پہ اس کے ساتھ ہسپیٹل میں جا کے ملنا یہ کسی اس کو میسیج دینا ہے اسیبلشمنٹ کو میسیج دینا ہے کہ آپ نے اس کو پکڑ کر رکھا ہے چلے کل کو شاید ثابت نہ ہو لیکن ابھی تو وہ نومینیٹر مجرم ہے نا ملزم تو ہے تو اگر ایک لیڈرشپ مجرم سے مل رہی ہے کہ اس کا بطلب کیا ہوا کہ اس لیڈرشپ کی اس لیڈر کی دماغی قیفیت کیا ہے کہ ہیز آلسو کرمینل اورینٹیڈ اس لیے وہ ایک کرائم کی سنڈیکیٹ کے آدمی سے مل رہا ہے یہی چیزیں عوام کو سمجھنی چاہیے یہی چیزیں صوبے کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی علاقائیت کو ایکسپلائٹ کرے یا لینگویج کو ایکسپلائٹ کرے ایک چیز جو ہوتی ہے میریٹ کی چیز جو کرپشن ہے وہ ہر جگہ پہ بری سمجھی جاتی ہے اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے یہاں کرپٹ لوگوں کو پتہ نہیں برا سمجھا جاتا ہے جو وہ ہم لوگ کہتے ہیں الیکشن جیت کر آ جاتے ہیں کرپشن کا الزام لگتا ہے اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اس کے ریکارڈز کے ریکارڈز گائب ہو جاتے ہیں لیکن کرپشن کا ایک اور مہور ہے یہ پروپٹی کا بزنس لینڈ کا بزنس بڑے لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام آباد بھی آج کل ان لوگوں کی نظروں میں ہے اسلام آباد میں انڈسٹریل زون بنانے کی باتیں کی جاری ہیں خواہر صاحب اسلام آباد میں آلڑی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ جب مرگلہ ہلز کو بھی گرا کر ایک ہاؤسنگ سکیم بنا دی جائے وہ لیترار تلہار اور کوکینہ والی ایریا کو بھی وہاں کے بھی پہاڑوں کو صاف کر دیا جائے وہاں بھی ریزیڈنس بنا دی جائے ہاؤسنگ سیسائیٹی بنا دی جائے اب یہ انڈسٹریل زون کا شوشہ آگیا انیکہ یہ انیکہ یہ سنڈے کو اجتہار چپ ہے کافی بڑا اجتہار ہے بورڈ آف انویسمنٹ کی طرف سے انہوں نے لوگوں سے کچھ مانگے ہیں جو بیڈز مانگی ہیں کنسلٹنسی کے لیے کہ جہاں اسلام آباد کے اندر کو تین سپیشل انڈسٹریل زون بنانے جا رہے ہیں لہذا ہمیں بتائیں کہ اسلام آباد کے اندر کون سے ایریز ہیں جہاں پہ سپیشل انڈسٹریل زون بنائے جا سکتے ہیں پھر ان کی وائیبیلٹی ان کے اکنومک وائیبیلٹی ان سے وہاں پہ کس طرح کے بزنس سیٹ اپ کیے جا سکتے ہیں جو لوگ اسلام آباد کے گردو نوا سے واقف ہیں اسلام آباد ایک پہاڑی علاقہ ہے اس کے پاس بڑی محدود سی زمین ہے ایک طرف مارکلا ہیلز ہیں دوسری رف جائیں تو آگے ٹیکسلہ شروع ہو جاتا ہے اس طرف تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ یہ رواد تک تھوڑا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ آپ نے کرنا کیا ہے اسلام آباد میں تو آریری زمین کام ہے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی سی ڈی اے کچھ فارمر اوفیشلز کہ چکر کیا ہے چکر یہی ہے کہ اب نئی یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ نئے میر آگئے ہیں پی ایم آلین کے اب وہ ہر بندے کی نظر اسی پہ ہے کہ اسلام آباد کی زمین کو پراپرٹی کی قیمنت پاکستان کا ایک واحد بزنس پراپرٹی کا ہے جس کی پرائیسز کافی بہتر ہیں اور سلام آباد میں پراپرٹی کی قیمتیں دوسرے ہمارے ملک شہروں کی جو نسبت ہے اور بھی زیادہ ہیں تو اس سارے کا سارے جو مقصد یہی ہے کہ آپ کوئی دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کو زمین آویلیبل ہے اس کے بعد اس کی پلوٹنگ ہوگی وہ آپ آگے پلوٹنگ پھر بیچیں گے ڈیفرنٹ انیرسیلیس کو اور اس کے مقصد میں آپ پھر جتنے آپ کو تو وہ میجر چنگ انہیں کے پاس جائے گا تو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہم نے پچھلے ہفتے بھی ایک سٹوڑی کی تھی قادم انیورسٹی کی سترہ سو اکر زمین وہاں پہ بھی دوسرے دو سو اکر قبضے میں جا چکی ہے اور اسی طرح یہ واحد مقصد یہی ہے کہ زمین کو کس طرح قبضہ کرنا ہے اور آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا کوئی ایک پوائنٹ گزان فر صاحب سے بھی انڈسٹریل ایریا exist کر رہا ہے اور بہت بڑا انڈسٹریل ایریا ہے اور وہاں پہ بہت ساری فیکٹریز لگی رہے ہیں بلکل ساری بہت سارے انڈسٹریل مشن لگے ہوئے ہیں اور وہ انڈسٹری انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ انڈسٹری بزنس کا چلنا تک بہت ضروری چیز ہے اس کو اگر انڈسٹریلیشن کے انڈر آپ کرے اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے جس طرح میں سامباز کو جاتا ہوں وہ جو ابھی اگزسٹنگ انڈسٹریل ایریا ہے اس کے اندر بھی بہت سارے ابھی پلوٹ پڑے ہوئے ہیں بلکل بہت ساری کپیسٹی ہے اور نئی انڈسٹریز کو جو ہے اکوموڈیٹ کرنے کی تو مجھے تہی لوجک سمجھ نہیں آرہا کہ وہاں پہ ایک نئی نئی انڈسٹریل ایریا کرنے کی حضر ہوتا ہے کیونکہ آپ انڈسٹریل ایریا کریٹ کرنے کی طرح ایک نئی برگیری صاحب تین انڈسٹریل ایریا وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں جو ابھی جو انڈسٹریل ایریا ہے خاور اس کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ بے تاشا جہا پہ آپ کی وفاقی یونیورسٹی بھی ہے نمل بھی ہے اس سے اوپر آپ جائیں تو بے تاشا جگہ خالی پڑی ہے کہ آپ انڈسٹریل ایریا لگائے جا سکتے ہیں تو وہاں پہ یہ پروپرٹی کی پرائیس جو پروپرٹی کا بزنس تو اس گورنمنٹ نے پروپرٹی کے بزنس کا تو اس حکومت نے بیڑا گھرک کیا جب آپ نے اس کے اوپر وہ ٹیکسز لگائے تو آپ تو وہ پروپرٹی چلی رہی ہے جتنا پرانے زمانے میں چل رہی تھی جو گورنمنٹ کو ریوینیوز آ رہے تھے وہ بھی رک گئے ہم نے بڑا سنا پنجاب کے بارے میں پڑا لکھا پنجاب آگے بڑھے گا پنجاب لیکن یہاں کالیجز کی سمری مسترد ہوتی ہے اور سڑکوں اور پلوں کی یہ پاسس کی سمری فوری طور پر پاس ہوتی ہے اسی طرح زلائی حکومت نے یہ ضروری سمجھا کہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے بچے بہت زیادہ پرائیمری سکولوں سے سیکنڈری سکولوں سے نکل رہے ہیں اور اب ان کو اگر یہی پل کی ہوتی یا کسی ایسے پروجیکٹ کی ہوتی جو سامنے بنانے بنا ہوا نظر آتا سب کو اور تختی بھی لگی ہوتی تو کیا اسی طرح مسترد ہوتی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا ایک پی ایم آل این گورنمنٹ کا ہمیشہ سے جو انٹرسٹ ہے کنسٹرکشن کے معاملات کنسٹرکشن کے جتنے بھی بڑے بڑے بزنسز ہیں اس میں وہ بڑے ایرام کے ساتھ وہ باس کر دیتے ہیں ابھی یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ایک سامری پلانی کمیشن سے ویدن نو ٹائم اپروو ہوگی اس کا مقصد کیا تھا کہ پرائیم سٹر ہوس کے اندر ایک نیا کانفرنس روم بننا ہے وہاں پہ چھ ساتھ آفیسز بننا ہے وہ کرونوں کے اس میں ایڈیشنل جو چارجز لگیں گے لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ جو کالجز کی اگر میں اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل ہی دیکھوں تو میں کہوں گا چلیں اچھا ہے کیا آپ نے سامری نہیں اپروو کی لیکن اس کا مقصد یہ رکھیں کہ پاکستان کے اندر یا پنجاب کے اندر اس سے پہلے جو کالجز ہیں پورے ملک پروونس کے اندر ان پہ تھوڑی سی انویسمنٹ کر دیں ان کو پرشنلائز کر دیں وہاں پہ جو مسنگ فسیلٹیز ہیں پچھلے دن ہوں ہم نے یاد ہوگا کہ ہم نے ورڈ بینک کی رپورٹ کا ذکر کیا تھا کہ آپ کے پنجاب کے اندر سکول کالجز کے اندر کافی زیادہ 50% زیادہ ایسے ایسے انسٹیٹوشن ان کی وہاں پہ ان کی بونڈی والز نہیں ہے وہاں پہ لیٹنز نہیں ہے وہاں پہ اور سیکیوریڈی کے کافی سخت معاملات ہیں تو ان پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں اب مقصد یہاں پہ اس ہمری کو ریجیکٹ کرنے کا کیا سرگودہ کے عوام کو تعلیم کی سہولتوں سے محروم رکھنا ہے یا پھر اس کے پیچھے کی اور چیز کا فرما ہے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آل ایڈی یونیورسٹریز کالجز سکولز اویلیبل ہیں ان کو بھی بیتر کرنے کی ضرورت ہے ان کو اس حالت میں لانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے طلابات آل ایڈی بل وہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں ان کو پروپر ساری فیسیلٹیز ملیں جی اچھا قضیر صاحب لاہور میں سیچویشن ہوتی تو بات الگ تھی یہ سرگودہ کی بات ہے یا یہ تھوڑے لاہور سے دور جانے کی بات ہے تو پھر ذرا مزاج بھی تبدیل ہو جاتے ہیں خادمِ آلہ صاحب آتی ہے کہ آج کل جو پیرنٹس اپنے بچوں کو میڈیکل کالج میں داخل کرانا چاہتے ہیں اور پرائیویٹ میڈیکل کالج میں لے کر جاتے ہیں تو وہ ایک سمسٹر فیس بیس لاکھ روپے ہے بیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ کے جو گرامنٹ اسٹیچوٹس ہیں وہ اتنے اویلیبن نہیں ہے کہ جو بچوں کی انڈکشن ہو رہی ہے میٹرک اور ایف سی کے بعد اور جس طرح وہ پروفیشنل کالیفیکیشن کو پرسوک کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ اویلیبیلٹی دے سکیں پاپولیشن آپ کی بڑھتی جا رہی ہے یہ بوم نہیں ہے بلکہ پاپولیشن کا ایکسپلوجن ہے اور اس کے اندر نئی فیسیلیٹیز کی ضرورت ہے اب سرگودہ آپ کو پتہ ہے اور وہاں پہ جو تعلیم کی سہولیات ہے وہ کم ہے آپ تو یہ کہہ رہی ہے نئے کالیج کی مذہبی یہاں پہ تو ابھی پیشنے دنوں بے یہ سرگودہ اور یہ باوت دنزکریہ یونیورسٹی کے بچوں نے کنال روڈ بلوک کی ہوئی تھی لیکنکہ وہاں پہ یہاں پہ ایک کیمپس بنا دیا گیا وہ کیمپس ایسی سے اپرووڈ نہیں ہے بچوں کو جب ڈگریہ دی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو کسی جگہ پہ پروفیشنل کالیج میں جا نہیں سکتے تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے تعلیم کا یہی بگڑا ہوا ہے اگر اس تعلیم کے نظام کو آپ تعلیم کے نظام کو چھوڑے آپ اپنے ہیلتھ میں جا کے دیکھ لیں کبھی پی اے سی میں چلے جائیں لوگ جو دل کے بیمار لوگ ہیں ان کو تاریخ تھیچے چھچے آٹھٹ مہینے کی بات ملتی ہے تو جب آپ بیسک ایشیوز پہ کونسنٹریٹ نہیں کریں گے جب آپ تعلیم پہ کونسنٹریٹ نہیں کریں گے صحت پہ کونسنٹریٹ نہیں کریں گے لوگوں کی اوورال ہوتے ہیں نا اس لیے جو ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر نکال کے دیکھتے ہیں ایک سو اٹھٹ ملکوں سے کہاں جا کے بیٹھتا ہے کیوں بیٹھتا ہے اس لیے کہ آپ اپنی جو سوشل سیٹ اپ ہے جو آپ کا ہیومن ہے جو آپ کا ہیومن ڈیویلپنٹ اس پہ انویسٹی نہیں کر رہے ہیں جب آپ کی پروریٹی نہیں ہے ہومن ڈیویلپنٹ پہ انڈیکس کرنا تو آپ کالیجز کی سملی مسترد کریں نہ کالیج بننے دیں جو کالیج چل رہے ہیں ان کو مین اسٹری میں نہ لے کے آئیں اور صرف اس پہ کونسنٹریٹ کریں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اب دانی شکول ایک اچھا انیشیٹیف تھا ابھی کل چوچی منسٹر نے چوچی منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مجھے اچھا لگائے انہیں کہا جی جو وائس چانسلرز ہیں وہ آپ اس طرح لگا جائیں گے جس طرح ہائی کورٹ کی رولنگ آئی ہے اس کے مطابق آپ وائس چانسلرز کو لگائیں جب وہ وائس چانسلرز میریٹ پہ لگیں گے تو آپ دیکھیں یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا تو یہ جو ہے آپ کو فیسیلٹیز پروائیڈ کرنی ہے اگر آپ یہ فیسیلٹیز پروائیڈ نہیں کریں گے گارمنٹ اسٹیٹوٹ سے تو آپ کے جو پرائیویٹ کالیجز ہیں پرائیویٹ وہ لوگ کو فلیز کریں گے وہ لوگ کو تنگ کریں گے اور پھر لوگ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے تو یہ ایک بہت سیریرس مسئلہ ہے وہ تو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں میں نے بتایا نا بیس لاکھ روپے ایک سمسٹر کی فیس ہے بیس لاکھ روپے پانچوں انگلی اگھی میں اور یہ صرف بڑے لیول پر جا کے نہیں یا تو پرائیمری کے بلکہ نرسری کے بچوں کی فیس تیس تیس چالیس چالیس ہزارے کوئی ریگیلیشن ہی نہیں ہے کوئی ریگیلیٹری بارڈی نہیں ہے جو کہ بتا سکے گے جی مشکل سے لاسٹ یئر ایک ہم لوگوں کو ڈیسیزن سامنے نظر آیا اس کے اوپر بھی یہ سکول سرابہ احتجاج بن گئے تھے دیکھیں امریکہ میں اگر دیکھیں امریکہ میں جب ہیلتھ یا ایجوکیشن کا ایشو آ جاتا ہے تو وہاں پہ پریزیڈنٹ اف دی یو ایس ہے آپ نے کہا وہ جو آلیڈی ریگولیٹری بارڈیز تھی ان کو بھی آپ نے ختم کر دیا انہوں نے پرائیمیسس آپ کہتے ہیں یہ بجائے اس کے پرائیوٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے یہ گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرتی ہیں تو ریگولیٹری اثورٹیز کا مقصد کیا ہے آپ نے ریگولیشن کرنی ہے آپ نے جو متعلقہ ادارے ان کو ریگولیشن کرنی ہے تو ریگولیشن نون لیگ کی حکومت کے ہوتے ہوئے تو آپ بول جائیں کہ کس طرح کی ریگولیشن ہوگی وہ چاہے ہیلتھ ہو چاہے ایڈیوکیشن ہو چاہے اور دپارٹمنٹس ہوں تو یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ ریگولیشن کی طرف آتے ہی نہیں ہے کیونکہ ریگولیشن ہوگی تو پھر سوال اٹھائے جائیں گے اور سوالوں کا جواب دینا پڑھے گا دون لیگ کی کیا آپ پیشنے پرپارڈی گورنمنٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں کسی ریگولیشن ہوئی دی یا کتنی آپ کی حکومت کون تھی کتنی آپ کی ہیلتھ کی فیصلی بڑھے گی وہاں ہار بھی لے کے کھا گئے تھے جو ریگولیشن نے ہار لے کے لیا تھا وہ بھی کھا گئے تھے آپ دونوں نے جوئن کی ہمارے آج کی شل سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرورت خبر سب کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ